اسلام علیکم آج ہم سیکھے گے مضمون ریاضی میں تصویروں میں دکھائے ہوئے عدد یہ سبق کا نام ہے اس سبق کے ذریعے بچے سیکھے گے کہ تصویریں جو دکھائی ہوئی ہیں وہ دکھائی ہوئی ہیں ایکائی اور دہائی کی جس میں بچوں کو جاننا ہے پہچاننا ہے پڑھنا ہے کہ ایکائی میں کتنے لکھے ہوئے ہیں دہائی میں کتنے لکھے ہوئے ہیں لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ عددوں میں ہیں ان عددوں کو ہمیں لفظوں میں لکھنا ہے جیسے کہ تصویر میں لکھا ہوا ہے چالیس اور سات چالیس دہائی میں بھی دیا ہوا ہے سات ایکائی میں دیا ہوا ہے عددوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور لفظوں میں بھی لکھنا ہے یہ سب ہمیں سیکھنا ہے اس کے ذریعے بچوں میں جو ترقی ہوگی وہ علمی ترقی ہوگی ذہنی ترقی ہوگی اور جمالیاتی ترقی ثقافتی ترقی بھی ہوگی بچوں نے اس سبق میں ایکائی اور دہائی کو بھی سیکھا ہے ایکائی میں کتنے آتے ہیں دہائی میں کتنے آتے ہیں سیم اسی طرح ان عددوں کو لفظوں میں کیسے لکھا جاتا ہے اس پر ہم خاص طور سے نظر سانی کرے گے جیسا کہ دوہزار بیس نئی تعلیم پالیسی کے تحت سرکار نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہمارے بچوں میں نہ صرف علمی ترقی ہونا ہے بلکہ بچوں کی ذہنی ترقی جذباتی ترقی ثقافتی ترقی جمالیاتی ترقی بھی ہونا لازمی ہے آئیے ہم سیکھتے ہیں مضمون ریاضی کے سبق تصویر میں دکھائے ہوئے عدد کے ذریعے بچوں میں کون کون سی ترقی ہوتی ہے تو چلیے سیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ